اسلام علیکم ڈیئر پارٹیسمنٹس کومنٹ سیکشن میں آپ نے جو سوال کیا تھا خانم رباب زیدی صاحبہ آپ کے ساتھ ان کا جواب شیئر کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھیں جافر سائیٹی شیعہ رشتے ہیں میں خانم سائیدہ رباب علی زیدی آپ کو اپنے اس پرگرام جافر سائیٹی شیعہ رشتوں میں خوش آمدیت کہتی محترم سامائین ہم سے ہماری ایک بہن نے کومنٹ کے ذریعے سوال کیا تھا کہ اسلام میں خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے تو ہم آپ کا جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے اسلام میں خلا لینے کا جو شرعی احکام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر عورت اور مرد کی نہیں بنتی ان دونوں کے بیش میں اکتلافات ہیں لڑائی چگڑا ہے ناچاکی ہے ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے مارتا پیٹتا ہے اس کی حقوق ادا نہیں کرنا تو وہ خلا کی طرف جا سکتی ہے اس کے لیے اسے کرنا کیا ہوگا کہ وہ حاکم شرعی کے پاس جائے گی حاکم شرعی میں جو آتے ہیں وہ اردگرد کے جو ہمارے عالم ہوتے ہیں جو ہمارے جو قریب ہمارے سے زیادہ پی جواب کیا کہ جو عالم ہوں گے ہم ان سے رابطہ کریں گے بسے تو مراجع سے ہمیں رجوع کرنے کا حکم دیا لیکن ہم آئیت اللہ مراجع کے پاس تو نہیں جا سکتے لیکن وہ جو عالمی دین ہوتے ہیں وہ انہیں فالو کر رہتے ہیں وہ انہیں کی احکامات کو فالو کرتے ہوئے آپ کو طلاق کی طرف یعنی کہ آپ کا جو مسئلہ کو حل کریں گے تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ حاکم شرعی سے رجوع کریں گی تو وہ آپ کو خلا کی طرف یعنی کہ آپ کو بتائیں گے کہ خلا کیس طرح سے آپ کی ہو سکتی ہے تو جو ہمارے آنکھیں مشرعی ہوتے ہیں وہ آپ کے علاقے کے دو آدل لوگوں کا انتخاب کریں گے ان دو آدل لوگوں کے ذریعے وہ آپ کا جو فیصلہ ہے آپ کے حق میں سنائیں گے آدل لوگوں میں آپ کون کون شمال ہوتے ہیں وہ آدل لوگ جو جھوٹا بولتے ہوں انصاف پسند ہوں سچے ہوں جن کی محلہ پوری قبائی دیتا ہو پھر وہ جو ہے آپ کے اس شور خلا کا معاملہ ہے اس کے اندر آپ کے ساتھ پیش ہوں گے آپ کا معاملہ حل کریں گے وہ پھر آنکھ میں شرعی کے پاس جائیں گے آپ کے جو خلا کا کیب جو بیان کر رہی ہوگی کہ میرا جو شوہر ہے وہ اس مجھے طلاق نہیں دے رہا اور میں لینا چاہ رہی ہوں کہ میرا جو ایک طلافات ہے کہ وہ مارتا پیٹا ہے یا شاتمی ہے یا شرعی عمل کر رہا ہے تو میں اس سے طلاق ہوں تو وہ آدل لوگ جا کے حق میں شرعی سے اس کا یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ یہ اس معاملے میں بلکل ٹھیک ہے صحیح بیان کر رہی ہے تو پھر حق میں شرعی اس کی طلاق کا خطوہ دیں گے اور اس کے سیخے پڑھے جائیں گے جو حق میں شرعی کی عدالت میں پڑھے جاتے ہیں ان دو عادلوں کی موجود کی میں اس طرح سے ایک عورت کی طلاق کھلا ہو سکتی ہے تیسرا جو حق ہے جو عورت استعمال کرتی ہے وہ جا کے عدالت میں طلاق لے گیتی ہے عدالت میں طلاق جو لی جاتی ہے وہ کھلا جائز نہیں ہے اس بنا پر عورت شادی نہیں گر سکتی کیونکہ ہماری جو طلاق ہے وہ شرعی عدالت میں تو ہو سکتی ہے عدالتی جو طلاق ہے وہ غیر شرعی ہے اس میں آپ کی طلاق نہیں ہو سکتی ایک بنا پر ہو سکتی ہے کہ آپ کے اگر شعور اہل سنت جماعت سے ہیں تو آپ عدالت سے طلاق لے سکتی ہیں اور اگر وہ اہل بیت شرعیہ کو مانتا ہے تو پھر آپ کی طلاق شرعی احکامات کے مطابق شرعی عدالت میں ہی ہوگی امید ہے آپ کو آپ کا آج کا سفال کا جواب بہت اچھے سے مل چکا ہوگا اور آپ ہم سے کافی مطمئن ہوگی ہمارے پرگرام دیکھتے رہیے آپ کو ہمارے سے کوئی بھی سوال کرنا ہو تو جافی سوسائٹی شیعہ چینل میں آپ ہم سے کر سکتی ہیں ہمارے چینل کو لائک کرنا مت بھولیے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں ہمارے سے سوال لازمی کیجئے گا ہم اجازت دیجئے اگلے پرگرام میں اگلے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے جافی سوسائٹی شیعہ رشتوں میں اسی طرح کمنٹ سیکشن میں سوالات کر کے آپ اپنے سوالات کا جواب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جافی سوسائٹی کی جانب سے ہمارے تمام گروپس کے لنک بھی موجود ہیں آپ ان گروپس کو جوائن کریں اور اپنے لئے بہترین پرپوزلز حاصل کریں جافی سوسائٹی کی جانب سے فری رشتے بھی درکار ہیں جن کے کونٹیکس نمبر بھی مہیا کیے جاتے ہیں آپ انہیں بھی جوائن کریں